موسیقی اسلام علیکم آج کل سیاست میں بہت گرمہ گرمی ہے اور آپوزیشن والے کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے وزیراعظم سے اسطیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ایک اور چیز جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے وہ ہے سیول ملٹری ریلیشنز اور جب اوپوزیشن کی احتجاجی سیاست کا تذکرہ کیا جائے تو شاید پاکستانی سیاست میں اگر ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو از اوپوزیشن لیڈر جتنا بڑا احتجاج امران خان جو موجودہ وزیراعظم پاکستان ہے انہوں نے کیا اور دھرنا کیا ان سے زیادہ کسی نے کیا نہیں تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی وزیراعظم پاکستان امران خان ہے تو پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی وزیراعظم کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اپوزیشن اگر سڑکوں پر ہوگی تو پھر حکومت کا رسپانس کیسے ہوگا اور سیول ملٹری یہ جو بیلنس ہے یہ اس کو وزیراعظم کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے لے کر آگے چلیں گے یہ سارے سوالات ہم ان سے پوچھیں گے عمران خان صاحب بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں بہت سارے ایسی ایشوز ہیں جو آج کل سیاست پر چھائے ہوئے اور سرے فیرست جو پچھلے دس پندرہ روز کے اوپر ایک ٹاپک ہے وہ ہے سیول ملٹری ریلیشنز آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فوج اور سیولین گورنمنٹ کے تعلقات ابھی کیسے ہیں اور ماضی میں ان کے اندر اور اب میں کیا فرق ہے ندیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان میں سیول اور ملٹری ریلیشنز کی ایک مسئلہ رہا ہے ہمارا اور وہ ہم سارے تاریخ جانتے ہیں نائنٹین فیفٹی ایٹ سے جب ماشاءاللہ لگا اور اس کے بعد پھر جب جمہوریت آئی اور پھر وہ ماشاءاللہ تو ایک پورا ایک تاریخ ہے پہلے صرف ایک چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں کسی آرمی چیف نے غلطی کی تو کیا ہمیشہ کے لیے ساری آرمی کو برا برا کہنا کیا اگر جسٹس مرید نے غلط فیصلہ کیا تو کیا اس کے بعد جڑیشنی کوئی ساری زندگی ہم نے برا برا کہنا ہے کیا اگر پولیٹیشنز یہ چوری کر کر کے پیسہ ملک کا باہر لے کے جاتے ہیں تو سارے پولیٹیشنز بڑے ہیں قائد عظم بھی پولیٹیشن تھے پوائنٹ یہ ہے کہ ملک صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے ہم نے سیکھا کیا ہے ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے مارشل لو ایک اگر جمہوریت نقصان دے رہی ہے ملک کو تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جمہوریت کے جگہ مارشل لو آ جائے اس کا مطلب کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنا اسی طرح اگر جڑیشنی کے اندر غلط فیصلے ہو رہے ہیں چیف جیسٹس ایک ایسا آ جائے جو کہ غلط فیصلے کرے یا ملک میں پروٹیکٹ نہ کر سکے کمزور کو طاقتور سے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جڑیشنی کو کنڈیم کر دیں اس کو بہتر کریں اور اللہ کا کرم ہے جڑیشنی ہماری ایوالو کرتی گئی ہے اسی طرح ہماری فوج بھی ایوالو کرتی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سیول ملٹری ریلیشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج مکمل طور پہ ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے آج ہارمنی فوج اور ڈیموکرائٹک گورنمنٹ میں کیوں ہیں کیونکہ اپنے دارے میں کام کر رہے ہیں آج جو ایک گورنمنٹ آج جو ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ اپنی منشور جو انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے پاپوزیشن والوں کی ایک تنقید ہی آتی ہے اور وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سامنے وزارت عظمہ عمران خان کے پاس ہے وہ وزیراعظم پاکستان ہے لیکن پیچھے عملی طور پر بہت افیکٹیو رول کے اندر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے اچھا ندیم اس طرح ہے نا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں میری سٹیٹڈ میری پارٹی کی پولیسی بیس سال سے تھی کہ افغانستان میں کوئی ملیٹری سلوشن نہیں ہے میری یہ تھی کہ ہمیں اپنے بھی جو ہماری یہ جنگ ہوئی ہے وار آن ٹیرر ہمیں یہ کبھی بھی امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں پڑھانی چاہیے تھا لیکن جب ہم پڑھ گئے اور جب دوسرے لوگ ہمارے دشمن چھلانگ مار گئے جب ہماری جنگ بن گئی تو اس کے بعد جن لوگوں سے ہم نے جن سے ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حال کر سکتے ہیں ان سے کریں جن سے لڑنا ان سے لڑنا یعنی میری ساری ایک ایک کلیر پولیسی آئی ہے آج پاکستانی فوج میری پولیسی کے ساتھ کری ہے ہندوستان کے ساتھ میری کلیر تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے پاکستانی فوج ساتھ کری تھی جب پلواما کے بعد وہ انہوں نے بالا کورٹ پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا میں نے جب واپس کرنے کا فیصے پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی کرتارپور میں پاکستانی فوج ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پولیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو لیکن ندیم وجہ ہے آپوزیشن کا میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں آپوزیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو جو نواز شریف ہے یہ کبھی بھی ڈیموکرائٹ نہیں تھا پہلے تو ان کو پالا فوج نے جنرل جلانی سے شروع ہوئے جنرل زیاو الحق نے ہمارے سامنے میرے تو سامنے سب کچھ ہوا نا کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے موہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشن بنایا ایک بزنس یہ تو پھلکے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جلانی کے وہ سریعہ لگایا اس کے اور اس طرح وہ فانانس منسٹر ہمارے سامنے بنایا اب یہ ایک دم بن گیا سوپر ڈیموکرائٹ اس کا پرابلم پہلے آیا اسحاق جو تھے غلام اسحاق سے پہلے وہ پرابلم آیا اس سے پہلے جنرل آصف جنجوہ تھے ان سے پرابلم آیا پھر اس کا پرابلم آیا خود ہی اس نے سوپر سیٹ کر کے جنرل مشرف کو لیا اس کے ساتھ پرابلم آیا پھر جنرل رہیل کو لے کے آیا اس کا پرابلم پھر جنرل انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو ان سے پرابلم آیا ان کو پرابلم آتا کیوں ہے سوال تو یہ پوچھے مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا ان کو کیوں پرابلم ہے مسئلہ ندین اے کی ہے یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے ہماری جو سب سے بڑی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئے خاص طور پر آئی ایس آئی یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا اب یہ باقی سارے جو سیولین ندارے ایک کنٹرول کر لیتے ہیں نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے ہمارے سامنے ہیں انہوں نے جب ایک سجاد علی شاہ جسٹس نے ہیں جب ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ڈنڈوں سے حملہ کیا سپریم کورٹ کو پھر باقی جوڈیشری کو بریف کیس انہوں نے دیئے کنٹرول کرنے کے لیے کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو آپ ڈنڈے لے کے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو بگا دیں اور جوڈیشری آپ کے ساتھ مل جائے تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی نیپ بھی کنٹرول میں تھی باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جبوری بن جاتے تھے اب ان کا پرابلم آپ دیکھ لیں یہ سارا وقت فوج کو برا بھلا کہتے ہیں وجہ تو بتائیں کہ کہتے کیوں ہیں میں کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے جی مجھے وہ فوج نہیں آکے جنرل زہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو بھئی آپ پرائم منسٹر تھے اس کی جورت ہے آپ کو کہنے کی آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیراعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں استیفہ دیں تو آپ کیا کریں گے میں امیڈیٹلی اس کا استیفہ ڈیمانڈ کروں بھئی میں ملکہ پرائم منسٹر ہوں آپ سیک کریں گے کس کی جورت ہے مجھے آکے کہیں میں ڈیموکرائٹکلی الیکٹر پرائم منسٹر ہوں کس کی جورت ہے مجھے کہیں مجھے یہ بتائیں جب نواز شریف کا جنرل مشرف سے ہوا وہ کیا ہوا تھا انہوں نے جب جنرل مشرف گیا ہے ادھر سری لنکا جب اتنے بزدل آدمی کہ وہ جب سری لنکا گیا پیچھے سے وہ دوسرا جنرل زیادہ جو بھی تھے اس کو بلاکت کہتا ہے میں تمہیں آمیڈ چیف ڈیکلئر کر دی اتنی بزدلی میں ہوتا اور بعد میں جب ان کو فارغ ہو گیا تو کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کارگل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا ہے میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیکھ کرتا میں اتنا بزدل کہ وہ جناب سری لنکا گیا ہوا ہے جہاز میں آتا میں نے اس کو فارغ کر کے کسی اور کو بنا دیا اثر ان مسئلہ ان کا یہ ہے دیکھیں ندیم ان کا پرابلم یہ اس ملک کو گووننس کرنے نہیں آتے یہ مال بنانے آتے ہیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر وہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی وہ اس کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے اور جمہوریت چلتی ہے اخلاقی طاقت سے جو ڈیموکرسی ہے اس میں آپ کی مورل اتھارٹی کاؤنٹ کرتی ہے بندوقیں تو آپ کے پاس نہیں ہوتی وہ تو فوج کے پاس ہے ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی رہتی نہیں ہے پہلے یہ آپ کو بھول گئے ہیں کہ جب ان کو ٹو تھرز ملے تو امیر المومنین بننے کی کوشش کی یہ کیوں ان کو مجھے کیوں نہیں امیر المومنین بننے کی کوشش کرنا یہ کیوں ایک دم امیر المومنین کیونکہ سارے اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مقصد جو مرضی میں بادشاہ سلاوت بل میں کروں میں رائیوینڈ کے سارے یہ اتنی بڑی سٹیٹ میرے سے کوئی پوچھے نہ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے ہدایوہ پیپر مل کے نام میں میں ار بار روپیہ بار بجوا دوں فیک نام میں لے کے آؤں مجھے کوئی نہ پوچھے یہ تو اصل مسئل دیکھیں یہ ان کا ڈیموکرائٹک مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں ڈیموکرسی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ جواب دیا ہے یہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے ہیں سر یہاں ایک اور سوال ابرتا ہے سیول ملٹری ریلیشنز ہماری ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے جنرل کیانی جی ایس کیو کے اندر بیٹھ کے سیکریٹریز کی میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ جب یہ امریکہ جا رہے تھے سٹیٹیجک ڈائلوگ کے لیے تو وہ جو ورکنگ پیپر تھا اس کے اوپر جنرل کیانی نے ورکنگ کی تھی گورنمنٹ کی انکپیسٹی کا بھی ایشو تھا اور ٹرسٹ فیکٹر بھی لیک کرتا تھا ہوئیز ڈی بوس لو آپ بوس ہیں یا جنرل باجوہ بوس ہیں نبی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے میں اگر پرائم منسٹر ہوں میرا کام ہے اگر میرا کام ہے گورننس چلانا مجھے جدر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا جو سیکیورٹی میشریز ہوتے ہیں ساری دنیا کے اندر ملٹری کا اس کے اندر سب سے بڑا سے ہوتا ہے اب یہ جو افغانستان کی لڑائی ہے آپ اوبامہ وار پڑھ لیں کتاب ہے وڈ وڈ کی اس کے اندر وہ اوبامہ بیٹھا ہوئے جنرلز کے ساتھ اوبامہ کہتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے افغانستان سے کیونکہ مجھے نہیں نظر آئے آپ جیت رہے ہیں وہ آگے سے جنرلز اس کو کنونس کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو وہ نیو یورک میں لڑائی ہوگی اگر آپ یہاں سے نکل گئے آپ کو کہیں گے آپ فیل ہو گئے ہیں جنگ میں تو اوبامہ جنرلز کی بات سن کے پھاس جاتا ہے افغانستان میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدر سیکیورٹی ایشیز ہوتے ہیں ساری دنیا میں فوج اس کے اندر کیونکہ ان کی انگریس ہوتی ہے ان کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں یہ پلیز ایک بات سمجھیں فوج کا کام اب مثلا ہندوستان کے کشمیر کے ایفیرز ہیں ساری جو انسٹیوشنل میمری ہے وہ فوج کی ہے جس طرح فورن آفیس ہوتا ہے جو ہماری ڈیپلومیٹک جتنے بھی دنیا کے اندر ڈیپلومیسی ہوتی ہے انسٹیوشنل میریج جو میمری ہے وہ فورن آفیس میں ہے تو میں کبھی بھی کسی سے کوئی بھی ملک اگر میں نے جانا ہو اس سے پہلے مجھے فورن آفیس پوری بریفنگ دیتا ہے کہ یہ پچھلے دس سال میں ایسے بیس سال پہلے یہ ہماری یہ تعلقات اسی طرح جدر سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں ادھر کیونکہ افوانستان ایک سیکیورٹی ایشو بنا ہوا ہے بنا ہوا تھا اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم صحیح طرف جا رہے ہیں تو ادھر فوج سے سب سے زیادہ رائے لیا جاتی ہے ہندوستان کا ایشو سیکیورٹی ایشوز بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہندوستان یہاں دہشتگردی کرتا ہے بلوچستان میں کرتا ہے کراچی میں کرتا ہے ہمیں پتا ہے وہ سپانسر کرتے ہیں ٹیررسٹ تو اس لیے فوج کی آپ کو اپیڈین لینی پڑے گی لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے امن کرنا ہے ہم نے امن پاکستان میں لے کے آنا تاکہ ہم اپنی معاشیت کو اٹھا سکیں تو فوج نے پوری طرح مجھے سپورٹ کیا یہ بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ بڑی دینجرز گیم ہو رہی ہے یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی خلاف گیم کھیل رہا ہے یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی ان کے پیچھے ہنڈرڈ پسنٹ میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو ہمارے دشمنوں کا کون بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہندوستان لوبی کو اپنا بڑا ڈیموکرائٹ بن رہا ہے پاکستان کی فکر میں حسین و کانی وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے وہ پوری ہم پوری کیمپین چلاتے ہیں وہاں باہر بیٹھ کے یہاں جو بچارے نادان لبرلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی ہم فوج کے گینسٹ ہیں میں ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو اپنی لیبیا سے شروع ہو سریعہ جاؤ اراک کا دیکھو کیا حال ہوا افغانستان کا دیکھے کیا حال ہوا یمن میں کیا ہو رہا یعنی ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہیں ہم کیوں بچے ہوئے ہیں اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دنوں تین ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہندوستان کے تھنگ ٹینکس بقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو زلیل کرنے کا کمزور کرنے کا انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جو پانچ جگہ سے الیکشن جیتا ہوں تین صبحوں سے الیکشن جیتا ہوں میں وہ آدمی ہوں جو کسی فوج کی نصری میں نہیں پلا تھا جس طرح نواز شریف پلا تھا یا ظلفکار علی بھٹو ایک سیولین تھا باقی سارے جنرلز ہیں یوب خان کی کیابنٹ میں میں تو اپنے پیر پہ بائیس سال سٹرگل کر کے آئے ہوں میں پبلک کو موبیلائز کر کے آج یہاں پہنچا ہوں کوئی پاکستان میں ایسے نہیں آیا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے فوج سے میری تو فوج کوورڈ میں جب کرونا کے اندر مسئلہ آیا ہمیں پوری کیونکہ ان کی اس وقت ہوا کیا ان یہ جو لوگوں نے کیا ہے یہ ملک میں یہ جو سوکال ڈیموکرائٹ چوری کرتے ہوئے سارے انہوں نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ندیم آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر پینما ٹرائل میں جسٹس کھوسا نے سپریم کورٹ میں کہا کہ سارے پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے مفلوج ہو گئے تو ہمارے پاس ایک ادارہ تو بچا ہوئے جو اس وقت انٹیکٹ ہے اور وہ ہے فوج تو فوج سے ہم پوری مدد دیتے ہیں ہم نے کرونا کے دوران پوری مدد لی اللہ کا کرم ہے کہ آج جو دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ پاکستانی فوج کی ارگنائزیشن تھی ہم نے ان سے پوری مدد لی جس طرح ہم نے یہ ٹڈی کے اوپر مدد لی جس طرح جب کراچی میں نالے صاحب اگر وہ نہ میں ان ڈی اے میں کو بھیجتا اور نہ فوج پوری موبلائز ہوتی وہاں تو اس سے زیادہ پانی آ جانا تھا سو ہمیں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں ایک ڈیموکرائٹک پاکستان کا وہ ڈیموکرائٹ ہوں جو کسی نصیب نہیں پلا اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے زیرو سے شروع کر کے منت کر کے یہاں پہنچا ہوں مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے میرے لئے تو وہ ایسٹ ہے فوج خان صاحب یہاں بہت بڑا سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آرمی چیف میٹنگ کر رہے ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ گلگل پلتستان کے اوپر کونسٹیٹوشنل میٹر ہے پلوٹیکل میٹر ہے جہاں پرائم نیسٹر لیڈ رول میں ہونے چاہیے آرمی کے انپوٹ لیں ساتھ آرمی چیف بیٹھے ہوں اپوزیشن کے ساتھ آپ نے ڈائلوگ کرنا ہے تو کریں لیکن آپ کی وہاں پریزنس نہ ہونا بزاعت خود سوالات کو جنم دیتی ہے کوئی اس پہ کوئی بات نہیں دیکھیں ندیم آپ تھے اس میٹنگ میں بلائے گئے تھے یا بعض تاثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے پوچھ کے جنرل باجوہ نے میٹنگ کی اس میٹنگ کا ایک مقصد تھا دیکھیں یہ جو گلگل پلتستان کے اندر ہندوستان پورا ایکٹیو ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ سیپیک کی بھی روٹ ہے اوپر سے وہ انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ اور ہے بھی مسئلہ نا ان کو گلگل پلتستان کا سٹیٹس ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہو تو وہ ایک لیمبو کے اندر ہیں اور اس کا استعمال کرادہ ہے ہندوستان جنرل باجوہ نے ساری پارٹیز کو سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بتایا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آگے ایک سیکیورٹی ایشو اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن میرے سے پوچھ کے انہوں نے میٹنگ کی اگر آپ خود کرتے ہیں تو لیڈ رول میں زیادہ اچھا نہیں رہتا کیونکہ ان کا زیادہ ضروری تھا ان کی طرف سے آنا کہ یہ سیکیورٹی پرابلمز آگے کیا ہونے والے ہیں اس میں تو دیکھیں جدھر بھی سیکیورٹی ایشو آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ فوج جا کے ایکسپلین کرے فوج کے پاس جس طرح میں نے ورڈ استعمال کیا انسٹیوشنل میمری ہے وہ بقاعدہ ڈیٹ سے بتا سکتے ہیں ہمارے جو سیولین ادارے ہیں ان کے پاس اس طرح کی انفرمیشن نہیں ہے لیکن آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ گلکل بلتستان کو ایک صوبہ بنا دیا جائے یا آپ ذاتی طور پر سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں جو پرویشنل ہم نے فیصلہ کیا پرویشنل اس کو صوبہ کا سٹیٹس دیں کیونکہ وہاں ایک فیلنگ چلے گی ہے ڈیپرویشن کی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں پاکستان کے شہریہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا ہم نے اسٹیٹس ایک لیمو میں رکھا ہوا ہے اور اس کو ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے اس کو یہ جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے ہندوستان کسی طرح کوشش کیا کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھلائے شیعہ سننے کی لڑائی کروائے یہ ہمیں پہلے تین مہینے سے پتا تھا کہ انہوں نے شیعہ سننے کے اندر پورا انتشار کرنے کی کوشش کی پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیعہ اور سننے کے علماء کو قتل کروائے ہیں اسیسیڈیٹ کروائے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسی سے پکڑ لیا صحیح ٹائپ پہ یہاں اسلام آباد میں دو دہشت گرد گروپ پکڑے سر یہاں سپیچ ہوگی بعض اسیو پر مجھے سوال بہت آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں سپیچ ہوگی کیپٹل کے اندر آپ ہمیں پرویکٹیولی ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے سوری میں پہلے آپ کو یہ پہلے میں یہ کلیر کر دوں دیکھیں یہ ہندوستان کی آپ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے کبھی بھی اتنی انٹی پاکستان حکومت آئی نہیں ہندوستان میں اور جو ہم نے شروع میں ان سے دوستی کی کوشش کی ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دوستی کی اور مجھے تو ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں میں ہندوستان کو سب سے بہتر جانتا ہوں مجھے نہ سمجھ آیا پھر پت یہ نظریاتی طور پہ پاکستان کی کے وجود کے خلاف ہے اور اس لیے ہمیں ان سے بہت بڑا خطرہ ہے تو جو بھی اس وقت ہماری فوج کو اٹیک کر رہے ہیں اس کو کمزور کر رہے ہیں یہ جو نواز شریف کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا فتنہ کر رہے ہیں پہلے تو مجھے اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا ہمیں ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ پتہ نہیں کسی وقت بھی مار سکتا ہے اس کو اتنی بیماری ہیں اس کو یہ پلیٹلٹس اتنے گر گئے ہیں ہم کیبرنٹ میں چھے گھنٹے ہم نے میٹنگ کی ساروں نے کہا کہ اس کا ماضی سب پتا تھا یہی گیا تھا مشرف سے ڈاکیمنٹ اور سعودی ریبیا سے سائن کر کے سعودی ریبیا چھے سال کہتا رہا میں نے کوئی سائن نہیں کیا جب وہ سعودی ریبیا کا وہاں سے شہزادی نے آکے وہ ڈاکیمنٹ دکھا دی کوئی ان کو شرم نہیں ہے جھوٹ بولے میں اور وہاں جا کے ہندوستان کی اب گیم کھیل رہا ہے بیٹھ کے پاکستان کو ٹیگ کر رہا ہے اس کو ہنڈرڈ پسند پیچھے سے بیکنگ مل رہی ہے بڑا بزدل آدمی ہے یہ اس کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتا اور وہاں بیٹھ کے صرف اور صرف اس کا ون پوائنٹ ایجنڈ ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ جو مرضی کرے گا پاکستان کو دعوی پر لگائے گا یہ دوسرا علطاف حسین بن گیا وزیراعظم صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا میں ان کو ایک ایک کو جلو میں ڈالوں گا قانون توڑے گا استیفہ دیں گے یا نہیں دیں گے استیفہ ان کے کہنے پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان چوروں کی بلیک مل میں آکے کہ میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استیفہ دے رہا ہوں زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئیں ہیں آرمی چیف کے اوپر مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے اینروں دینا ہے میں کہہ تو میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں ان کو اینروں نہیں دوں کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا کہ آپ پیچھے اڑھو بھئی اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا کرنوازٹری نے یقین دہا نہیں کرا کے باہر گئے تھے ہمیں تو خوف یہ ہو گیا تھا کہ وہ جہاز کی سیڑھیا نہیں چڑھے گا یہ اتنا برا اس کا حال ہے استیفہ تو آپ کو بھی نہیں تھا ملا تو استیفہ انہیں میں نہیں ملے گا آسان جواب تو یہی ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خان صاحب دو یہاں سوال بڑے ضروری ہیں سیبل ملٹری کی کانٹیکس میں ساتھ یہ سیاسی لوگ آگئے ہیں ایک تاثر یہ ملتا تھا کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت سوٹ آف اینہ رو تھا کہ وہ جائیں گے تین سال آپ کی حکومت کے لیے دردے سار نہیں بنیں گے زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف کے اوپر اس کی اوپر بھی خبر یہی باعدہ آئی کہ وہ گئے ہیں کہ ان کو دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور وہاں سے جواب یہ ملے کہ نہیں تین سال تو ابھی آپ باہر رہیں ابھی آپ موجودہ حکومت کے لیے کوئی دردے سار نہیں بنیں گے آپ کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے کیا کوئی ایسا ارینجمنٹ تھا جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا ایشورنس دی گئی دیکھیں ندیم میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جب ایک انسان سٹرگل کر کے پہنچتا نا بائیس سال وہ چھوٹی سی لوگ لے کے تھوڑے سے لوگ لے کے میند کر کے سٹرگل کر کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے جب یہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت اور بھی بڑا تجربہ مل جاتا ہے لیکن ایک جو سب سے بڑا اس کے اندر جو ایک کالٹی آ جاتی ہے اس کو پریشر لینا آ جاتا ہے مجھے کوئی کسی صرف یعنی آپ یقین کریں جب یہ بڑھ کے مارتے ہیں جو ہم وہ سڑک پہ آ جانگے میں تو میرے سے بہتر سٹریٹ مومنٹ کون جانتا ہے مجھے تو جنرل جانی نہیں اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیا مجھے تو کسی کے پرچی کے اوپر میں تو نہیں کچھ بنا میں ایک پروسس سے گزرا ہوں سب سے بڑے پاکستان میں سٹریٹ مومنٹ میں نے کی ہوئی ہے پبلک میں نے نکالی ہوئی ہے ایک سو چوبیس دن ایک جگہ ایک پروٹیس مومنٹ میں نے کی ہوئی ہے مجھے پتہ کیا ہوتی ہے پروٹیس مومنٹ انہوں نے جو مرضی کرنا یہ کریں نہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے مجھے پتہ ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ تب نکلتی ہے جب آپ کوئی پبلک کی چیز اٹھائیں جب پبلک کو انٹرسٹ ہو کیا نوازٹری یقین دہا نہیں کرا کے باہر گئے تھے پبلک جب تک آپ اپنی چوری بچانے کے لیے خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سڑکوں کے آئے گی تاکہ میری چوری بچ جائے پبلک ایسے نہیں نکلتی اور پبلک یہ کبھی نکال سکتے ہی نہیں ہیں مجھے صرف یہ ہے یہ کرتے ہیں کہ یہ وہاں باہر بیٹھ کے یہ ہماری اداروں کو ہٹ کریں ایک فوج کو ہٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ہماری عدلیہ کو ہٹ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے ان کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا پریشر پڑے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ جس طرح جنرل مشرف نے ان دونوں کو ان آر او دیا تھا وہ کس طرح دیا تھا پریشر میں آکے دے دیا فرق میرے میں اور جنرل مشرف میں کیا ہے جنرل مشرف نے اپنی پاور کو بچانے کے لیے ان کو این ار او دیا تھا مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے این ار او دینا ہے میں کہتا ہم پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں ان کو این ار او نہیں دوں گا آپ کیٹیگوریکل ہیں لیکن کیا نواز شریف حیثی شورس کروا کے گیا تھا نواز شریف نے ہر دو ہم نے بار بار ٹیسٹ کرواے ہمیں تو خوف یہ ہو گیا تھا کہ وہ جہاز کی سیڑھیا نہیں چڑھے گا یہ اتنا برا اس کا حال ہے ہم تو یہ اس طرح کا بیانک ناک ہمیں سارا سیناریو بتایا گیا وہ عدالتوں کے بھی کنونس ہو گئی عدالتوں نے کہا جی اگر اس کو کچھ ہو گیا گورنمنٹ ذمہ دار ہے لہور آئی کورٹ کو ہم نے کم از کم کیونکہ ہمارے جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی ہم نے کہا ضرور ان سے انڈیمنٹی کیونکہ یہ پیسہ ان کا خدا ہے ہم نے کہا ان سے سات ارب روپے کی شورٹی بانڈ ضرور رکھو جانے سے پہلے لہور آئی کورٹ نے فیصلہ کیا ان کی مدد کی نہیں دی آج دیکھ لیں گے وہ جو عدالتوں نے ان کو ریلیو دی انہی کو اٹیک کر رہے ہیں ہمیں صرف مجھے یہ تھا ہمینٹیرین گراؤنڈز پہ اتنی تشویشناک پکچر پیش کی گئے کہ ہم نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فکس میچ تھا آپ کہتے ہیں پیش کی گئی کوئی اس کو اندر ٹیمپرنگ ہوئی تھی کوئی کیا ہوا تھا دیکھیں میں اس لیے کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو اپنے ڈاکٹر فیصل کو ان کو بھی کہا کہ خود چیک کریں پھر ڈاکٹر یاسپین جو ہماری پارٹی کی ڈائے ہارڈ اور نظریاتی ہیں ان کو بار بار میں نے کہا کہ جا کے چیک کریں کہ یہ واقعی کیونکہ کوئی ماننے کے لیے نہیں تیار تھا ان کی تاریخ ہے جھوٹ بولنے کی لیکن جب انہوں نے دی کہ جی اس کو یہ بھی ہے تو فلانی بیماری بھی ہے انہوں نے بیماریاں گن دی پھر پلیٹلٹس ہیں تو وہ ساروں نے انہوں نے کہا جی ملا کے کبھی بھی مر سکتا سر ایک اور سوال ہے غفور حیدری صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پچھلے سال جب یہاں دھرنا کرنے آ رہے تھے تو انہی دنوں پہ جنرل باجوا صاحب آرمی چیف نے ان کو ملاقات کیلئے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں تم سائٹ پر ہجورت دمیان میں نہیں آنا کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا دیکھیں جی میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں پرابلم میرا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہر ملک کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب کہ ایک فیصلہ کون وقت آ جاتا ہے کیا اس ملک نے اب اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے ایسا پاکستان کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ جتنے بڑے بڑے اس ملک کے ڈاکویں یہ سب اکٹھے ہو گئے میرا پہلا ایڈریس جب میں نے پہلا جب میں نے پہلا وزیراعظم بن کے ایڈریس کیا تھا اس میں سننے میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے جمہوریت کے نام پر اکٹھے ہوں گے یا کوئی اور دے دیں گے جی مہنگائی ہوگی کچھ اکٹھے انہوں نے ہونا ہے مقصد ان کا یہ صرف ایک ہوگا اپنا پیسہ بچانے کے لیے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ میں ان کو ایناروں نہیں دوں گا ان کو پتا کہ میں نہیں دوں گا اس لیے تو مائنس ون بھی کہتے رہتے ہیں تو میں نے پہلے سے پیشن کوئی کی تھی کہ سب اکٹھے ہوں گے اور یہ پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اداروں پہ میرے پر پریشر ڈالیں گے ان کو پتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا لیکن انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ پریشر ڈال لیں نیب پہ پریشر ڈال لیں پاکستانی فوج پہ پریشر ڈال لیں اب پاکستانی فوج خود جواب نہیں دے سکتی اب یہ جو مرضی کہتے رہے ہم پولٹیشن تو جواب دے سکتے ہیں نا نہ عدلیہ جواب دے سکتی ہے نہ فوج جواب نہ نیب جواب دے سکتی ہے اور انہوں نے پورا پریشر ڈالنا تھا ان پہ اور ڈالیں گے اور ڈال رہے ہیں اب اس کے اندر اگر ہمارا ملک کھڑا ہو گیا ان چوروں کے خلاف پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی میری یقین کریں ندیم یہ میرا ایمان ہے کہ اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا یہ سب سے تیزی سے اوپر جائے گا ملک اگر ہم نے کسی قسم کا ان کے ساتھ کامپرومائز کر دیا اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کا ایک مورل کلاپس ہوتا ہے دیکھیں ملک تباہ کبھی بھی چوری سب نہیں ہوتا ملک کی جب اخلاقیات تباہ ہوتی ہے جب آپ اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں جب ان چوروں کو آپ ڈیموکریٹس کہہ دیتے ہیں جب ان چوروں کے پریشر میں آکے آپ ان سے ڈیلز کر دیتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے جنرل مشرف کے دو این آر اوز نے جتنا نقصان اس ملک کو دلوایا ہے ہمارے جو سارے مسئلے ہیں آج جو ہم فسے ہوئے ہیں جو آدھا پیسہ کٹھا کرتے ہیں ٹیکس کا وہ کرز ہوئی گی ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کستوں پہ چلا جاتا ہے ملک کیسے چلے گا سو یہ پہلے بات سننے یہ بہلا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے وہ دو این آر اوز جو جنرل مشرف نے دیے اس کے بعد کرپشن ایشو ختم ہو گیا ان دو پارٹیز نے دس سال میں جو پاکستان سے کیا ہے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا مجھے کوئی آج بتا سکتا ہے کہ آپ کا کرزہ چھے ٹریلین سے پہنچ گیا تین سٹریلین لائیبلیٹیز پہنچ گئے تین سٹریلین پہ آپ جب آپ کرزہ لیتے ہیں نا ندیب تو آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں پروجیکٹ مثلا ایم ایل ایم 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 ہم کرزہ لے کے بنا رہے ہیں نا جو ریلوے لائن اپ ہم بنا رہے ہیں وہ تین سال کے اندر ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ واپس کرنا شروع کر دے گی یعنی جب آپ انویسٹ کریں گے تو اترا وہ آمدنی کرے گی کہ آپ کرزے واپس کر دیں گے انہوں نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں وہ بجائے کرزے واپس کرنے کے مزید اور کرزے چڑھا رہے ہیں سو دس سالوں میں انہوں نے کرزہ بھی چڑھا دیا ہمارے پاس کوئی ویلت کریشن دولت بڑھانے کے لیے انہوں نے چیزیں میں نہیں چھوڑی آج ملک کو مکروز کر کے اور آج ہمارے سے جواب مانگ رہے گی جی جواب دیں کہ یہ حالات کی اتنے برے ہیں وزیراعظم صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا رہیل شریف سے جب آپ ملنے گئے تھے اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا اگر ہم ان کی بات ماننا ہوتے تو ہم مان جاتے جنرل رہیل کی بات انہوں نے کہا دھرنا اٹھا تو ہم نے کہا نہیں اٹھاتے تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے وہ کوئی تدبیر کرے ہم برطانیہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس بھیجو لانگ مارس کریں گے اور لانگ مارس اگر آپ نہ ہٹے آپ نے استیفہ نہیں دیا تو پھر اجتماعی استیفے دیں گے استیفے دے دے تو بہت ہم پھر سے الیکشن کروالے گے اوریانیت جو ہے یا فہاشی معاشرے میں جو پھیل پھیل گئی ہے ہمیں اپنی پاکستانیت پر مورٹ کرنے چاہیے ہمارا ایک مختلف کلچر ہے ریب وکٹمز کے اوپر آپ کا ایک ذہن تھا کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے سزائے موت بھی اور ایک کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں میں کی جاتی ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک آنٹویلٹی کا نظام ہو جس کے اوپر الزام لگے وہ بچ نہ پائے جنرل آسم باجوہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے اوپر جو الزامات کی نویت ہے کافی سنگین ہے الزامات کہتے ہیں کہ ان کی نائنٹی نائن کمپنیز ہیں نائنٹی نائن نہیں ہوں گی تو کم ہوں گی لیکن بہرحال ان کے فرنچائزز ہیں پاپا جانس کا ذکر آ گیا ان کے بچوں کی اہلیہ کے ایسی نویت دوسرے لوگوں پر آئی تو آپ نے ان کے اوپر ٹیمز بنائی جی آئی ٹیز کی تشکیل کی واجت زیاہ کو بولا تحقیق کرو پاناما میں ایسے ہوا امتیاز کرتے ہیں جب آپ آپ کا جو اتصاب ہوتا ہے وہ اکروس تا بورڈ نہیں ہوتا وہ اتصاب پھر نہیں ہوتا یا آپ کا اتصاب سب کے لئے ہوتا ہے یا کسی کے لئے نہیں ہوتا آج تک پاکستان میں جب سے نائب بنی ہے آج تک نائب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی ہے کیوں بڑھی ہے اب جا کے یہ دو سال چھوڑ دیں اس سے پہلے نائب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی نائب کا تو کام تھا کرپشن کم کرنا وہ کیوں ہوا کیونکہ نائب فرق کرتی تھی اپنے اور دوسروں میں یعنی کمزور طاقتوار ہوا اس کے پاس ووٹس ہوئی اسیمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے نہیں اس کے لئے اور قانون بن گیا جو دوسرا ہے جو کمزور ہے ڈسپینسبل ہے اپوزیشن میں ہے اس کے پر ہو گیا یہ جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ان کی کوئی وجہ تھی نا کہ انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کو کہاں سے پچھا دی کوئی وجہ تھی اس کے اندر ان کی ایک بہت بڑی یہ ان کی جو حدیث ہے بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جہاں ایک قانون طاقتوار اور ایک کمزور کے لئے اگر ہم یہ طاقتوار اور کمزور میں فرق کریں گے پاکستان میں کبھی بھی کبھی بھی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا اور کبھی بھی اس ملک مچوری نہیں خطابہ گا آپ پھر اس اصول کا اطلاع کیا کیوں ایک ان کے اوپر الزام لگا انہوں نے آکے بڑی تفصیلی میں پوری ایک ڈاکیمنٹ پروڈیوس کی کہ یہ یہ جواب ہے ان سب کے اب اگر کوئی وہ آگے کہتے ہیں کہ نی جی یہ کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے اس کو ہمیں وہ دے ہم اس کو کروا دیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کو تحقیقات نہیں کرونے چاہیے پرائم نیسٹر جیسے آپ نے باقیوں کا کہا دیکھو شگر میں کیا ہوا پاناما میں کہا گیا دیکھو نوازشیف کے پاس کیا ہوا یہاں پہ بھی آپ کرتے تاکہ ٹرانسپرنسی کے تقاضے پورے ہو جاتے میں آپ کو واضح کر دوں انہوں نے ابھی تک جو ہمیں چیزیں پریزنٹ کی وہ ہم نے دیکھی انہوں نے سارے کی چیزوں کے جواب دیئے ہوئے تھے اگر کوئی مزید دیکھیں انہوں نے تو پبلک ڈاکیمنٹ ہے کوئی بھی مزید اگر اسے کویسٹ کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیکیٹ کریں گے میں بالکل کروں گا اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں جب آپ اپنے چوروں میں اور دوسرے چوروں میں یا اپنے اکرپ میں اور دوسرے اکرپ میں جب فرق کرتے ہیں اتصاب ختم ہو جاتا ہے جنرل آسف باجوہ کے اوپر آپ تحقیقات کروائیں گے اگر مجھے کوئی انہوں نے دیکھیں نا میں پھر سے آپ کے اتصاب انہوں نے ان کے پر ازام لگے ہم نے انہوں نے پھر پوری اس کے پر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چیک کیا جب انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے آنسر کر دی ہیں ہم اب اگر کوئی اور آگے مزید کہتا ہے تو ہم اس کی انویسٹیکیٹ کریں گے ضرورت پڑی ایف آئیوں کو دے دیں گے سو یو ار نوٹ موونگ ہیڈ انلیس کہ کوئی کمپلین اور آپ کو آئے کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے تو قطری خاتا ہے میرے وہ دادہ میاں کوئی جائدات تھی اس نے کہا حسین کو دے دو تو وہاں پہ بات قابل قبول نہیں تھی تحقیقات کروائی گی تو شاید آپ کو ایون ہنڈیڈ رہنا چاہیے آپ نے نبی پاک کی صیرت سے حوالہ دیا تو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو ایون ہنڈیڈ رہے میرے خال میں مثال قائم کریں بسم اللہ کریں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جز دن ہم نے کرنا شروع کیا یہ سارا اتصاب کا عمل ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے اور جس دن میں نے یہ امتیاز کیا وہ ختم ہو جائے گی لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سر پرائم منسٹر کے پاس سب سے بڑی چیز لوگوں کی قبولیت ہے وہ لوگ تب تک آپ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ مران خان جو کہہ رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے جب تک کریں گے لوگوں کی سپورٹ آپ سے جائے گی نہیں جائے کچھ اور گی یہ آپ اپنے زہن میں ڈال لیں کہ میں یہ جو وہ واحد پاکستانی پولٹیشن ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پولٹیکس میں آنے سے پہلے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی جو مجھے شورت ملی تھی کسی پاکستانی کو نہیں ملی جتنا میرے پاس پیسہ تھا میری ضرورت کے لیے بہت تھا جو میرا لائف سٹیل تھا اس کے لیے بہت تھا میں صرف آیا تھا کیونکہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں جو ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے سو میں ایک مشن کی طرح میں ہوں میں اپنے گھر میں رہتا ہوں یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں گھر کے اندر جو ہم نے ایک فینس بنایا سیکیورٹی فینس وہ تحریک انصاف نے اس کا پیسہ دیا ہم نے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا نیچے سڑک خراب تھی مجھے کوئی گفٹ بلی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروای ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے آیا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا اس لیے میں آپ کو یہ واضح کر دوں میری موٹیویشن پولٹکس میں بلکل مختلف ہے ان لوگوں کی جو بھوکے ننگے آئے تھے اور آج اربوپتی بن چکے ہیں اور وہ ان لوگ جو لوگ پولٹکس میں آکے ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریہ بنا لی باہر ان کے پاس ایک گھر نہیں تھا میرا تو پولٹکس سے پہلے بار فلیٹ تھا میرا آج کوئی پراپٹی باہر نہیں ہے جن لوگوں کی کوئی پراپٹی نہیں تھی جب پاور میں آئے ان کے آج اربو روپے کی پراپٹیز بار یہ گفت گو جاری رہے گی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا جی مجھے وہ فوج نے آکے جنرل زہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو بھئی آپ پرائم منسٹر ہیں اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو عمران خان کو یہی کول آئے کہ عمران خان وزیراعظم پاکستان آپ سٹیپ ٹاؤن کریں استیفہ دیں تو آپ کیا کریں گے میں امیڈیٹلی اس کا استیفہ ڈیمانڈ کروں میں ملکہ پرائم منسٹر ہوں آپ سیک کریں گے کس کی جرت ہے مجھے آکے کہیں میں ڈیموکرائٹکی لیلیٹر پرائم منسٹر ہوں آرمی چیف میٹنگ کر رہے ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ گلگر پلتستان کے اوپر میرے سے پوچھ کے جنرل باجوہ نے میٹنگ کی اس میٹنگ کا ایک مقصد تھا یہ بڑی ڈینجریس گیم ہو رہی ہے یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئیں ہیں آرمی چیف کے اوپر مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے این ار او دینا ہے میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں ان کو این ار او نہیں ہوں کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا کہ آپ پیچھے اوڑ لو بھئی اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا جنرل آسم باجوہ آپ کے ساتھ ہے اور ان کے اوپر جو الزامات کی نویت ہے کافی سنگین ہے کوئی بھی مزید اگر اسے کویسٹ کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیکیٹ کریں میں بالکل کروں گا زیر عظم عمران خان کے ازاس سے ان میں کوئی نیا کار خانہ کوئی نئی مل کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی کہ باقی لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گی تو آپ کے اساسیں اوپر گئے کہ نیچے گئے میرے اساسیں نیچے گئے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خان صاحب دو آپ سے ذاتی نویت کے سوال پوچھ رہے ہیں اجازت ہو تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ پوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی پرائم نیسٹر کی تنخواہ تو واجبی سے ہوتی کچن مشکل سے چلتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں اور بڑا آسان ہے ان کے لیے دیکھنا میرے سارے میرے اساسیں ڈیکلیئڈ ہیں میری ساری ویب سائٹ پہ بھی اب پولٹکس پہ آنے سے پہلے سب کو کیونکہ ڈیکلیئڈ ہیں سب کو پتا چل جائے گا کہ اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے تو وزیراعظم کے اساسے پچھلے دو سالوں میں وزیراعظم عمران خان کے اساسے ان میں کوئی نیا کار خانہ کوئی نئی مل کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی یہ سچا جواب اس پہتا ہے یہ طاقت دیکھنے والوں کو پھر مجھے بھی سمجھتا ہے دیکھیں ندیش میں نے آتے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں جب پاور میں ہوں کوئی بزنس نہیں کروں گا کیونکہ میں اگر بزنس شروع کر جائے تھا حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے انہوں نے پہلی چیز کی انہوں نے اپنے کپڑے کی تکان بند کی کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ باقی لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میں اگر آج بزنس شروع کر دوں میرے لئے سب سے سان کام ہے میرے لئے کیا مشکل ہے آج بزنس تو آپ کے اساسے اوپر گئے کیا نیچے گئے میرے اساسے نیچے آئے ہیں جب سے میں آیا ہوں میں نے ایک والد سے جو پلوٹ کیا تھا وہ بیچا وہ اچھا سارا میرا ریکارڈڈ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا آسان ہوتا ہے نہ میری کوئی بنامی پروپٹی ہے نہ میری پاکستان سے باہر کوئی پروپٹی ہے سارے کچھ میرے ڈیکلیئرڈ ہے تو وہ سارے دیکھ سکتے ہیں ٹیکس والا سارا دیکھ سکتا ہے میں نہ ٹیکس چھپا سکتا ہوں میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں دیکھیں ندیم جب آپ اقتدار میں آکے بزنس شروع کرتے ہیں یہ کرپشن ہے یہ کرپشن کیونکہ میں اپنے اقتدار کو فائدہ کراؤں گا اپنی ذات کے لیے یہ جتنے بھی اب یہ شریف خاندان کی کتنی بزنس سے پہلے اقتدار سے پہلے اس کے بعد آج ان کی کتنی بزنس ہے ان کے باہر کتنی پروپٹیز تھی آج کتنی ہیں شباز شریف جب دوسری دفعہ ہے کتنی کمپنیز تھی آج اس کی کتنی کمپنیز ہیں جب آپ اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ان کا آج یہ نواز شریف سے سب سے پہلے پوچھیں کہ آپ جواب تو دیں کہ یہ جو آپ کے یہ ایونس فیلڈ فلیٹ ہے جو اربوں روپے کا ہے آپ کے بچہ ایک ناو اربوں روپے کے فلیٹ پر رہ رہا ہے دوسرا کتنی اور ان کے بینک اب جواب دیں اس کے بجائے جواب دینے پاکستانی فوج بری ہے پاکستان کی عدلیہ بری ہے اور میں دوسری بھی وہ شباز شریف کا بھی سن لیں وہ جناب اب نیب میں ایسے کر رہے ہیں کہ وہ نیلسٹر منڈیلا بن گئے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کتنے بڑی وہ ملک کے لیے کوئی قربانی ہے ایک ان کے ملازمین صرف رمضان ان کی کوئی بائیس کپنیز ہیں صرف رمضان شگر مل میں ملازمین کے ایک اکاؤنٹس میں نو سو کروڑ روپے آیا ہے نو سو کروڑ روپے آ ملازموں کے نام پہ آپ بجائے جواب تو دے کی کدھر سے آیا ہے وہ اس کے سلمان شہواز کے تین سو کروڑ روپے آئے اس کے بینک پہ جو جواب نہیں دے رہا ہے یہ صرف جو نظر آئے ہیں باقی پروپٹیز اٹکی باقی پیسے جو باہر ہیں وہ اس کی بات نہیں ہو رہی اب بجائے آپ نے ان کے جواب دینے آجی میں نیازی نیب نیکسس میرے سے ندیم میں یہ کمپلیٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں میرے سے جب میں نے پینما کا انکار اٹھایا اور پینما باہر انکشاف ہوتا ہے انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا وہ تو باہر پکڑے گئے تو جب ہوا تو ہم نے ان سے جواب مانگا کہ بتائے جناب یہ آپ کی پروپٹیز جب میفر کی تھی یہ آپ وہ اس میں آ گیا کہ آپ کی پروپٹیز بتائیں آپ نے کدھر سے لیے بجائے جواب دینے کے پہلے تو جھوٹا جواب دیا سیملی میں پھر کتری خط آ گیا سپریم کورٹ میں پھر جی آئی ٹی میں کوئی اور جواب دے دیا ہر جگہ جھوٹ بولتے گئے انہوں نے مجھے پریشر آئی بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر کیس کر دیا سپریم کورٹ میں دو کیسز کیے اب میرے اوپر انتقامی کاروائی تھی میں کہہ سکتا تھا کہ میں جب وہ لنڈن کا فلیٹ لی ہے میں تو کرکٹ کھیلتا تھا میں تو کوئی منسٹر نہیں تھا ایم اینگ نہیں تھا پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا میں تو یہ کہہ سکتا تھا لیکن کیونکہ یہ ڈیموکرسی ہے ایک ایک دی ساٹھ ڈاکیمنٹس دی میں نے ان کو ایک کرکٹر ہوتے ہوئے پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ انتقامی کاروائی میں نے تو نہیں کہا کہ فوج بری ہے میں نے تو جواب دیئے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں بجائے جواب دینے کے اب ان ساری فیملی کے نام پہ جو پروپٹیز ہیں جو ان کی ڈسکور ہو رہی ہیں یہ کیوں نہیں جواب دیتے ہیں ان کے سر ایک آل پارٹیز کانفرس ہوئی اور انہوں نے بہت سے مطالبات کیے اس میں سے بنیادی ایک مطالبہ یہ تھا کہ وزیراعظم استیفہ دیں وزیراعظم استیفہ دے گا ان کی چوری بچ جائے گی باقی اسے یہ سمجھتے ہیں ڈیل کر لیں گے کیونکہ انشاءاللہ نہیں ڈیل ہوگی کیونکہ جو بھی تحریک انصاف کے اندر کیا وزیراعظم اپوزیشن کے مطالبے پہ استیفہ دیں گے میں اپوزیشن سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے وہ جو آپ نے اتنا بڑا تھدہ دیا تھا ہمیں فیٹ اف کا بل پاس کرنے کے لیے کہ نیب کے اندر جو چینجز کرو سارا وقت کہتے ہیں نینجیو ہم اینہ اوروں نہیں مانگ رہے ہر جگہ نہیں کہتا کون اینہ اوروں مانگ رہے انہوں نے چونتیس چھکیں اس کے اندر چینج کرنے کی کوشش کی اٹھتیس میں سے نیب کی وہ ساری کوشش یہ تھی اگر وہ عمران خان مان جاتا تو اس طیفے کی ضرورت نہیں تھی اگر نیب ختم کر دیتا اب آپ کا رد عمل کیا اس مطالبے پر میرا رد عمل یہ ہے کہ ان کے پاس رائٹ ہے پورا منتجاج کرنے کا بسم اللہ نکل کے کریں جتنا انہوں نے انتجاج کرنا ہے جس وقت انہوں نے قانون توڑا میں ان کو ایک ایک کجلوں میں ڈالوں گا قانون توڑیں گا استیفہ دیں گے یا نہیں دیں گے استیفہ ان کے کہنے پر دینے کا مطلب یہ کہ ان چوروں کی بلیک مل میں آکے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استیفہ دے رہا ہوں مجھے پاکستان کے ایک اور ستر لاکھ لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا پانچ نیشنل اسیمبلی کی سیٹوں سے میں الیکشن جیتا ہوں جو آج تک پاکستان کی تاریخ پر کوئی نہیں جیتا تو ان چوروں کے نام کو ان کے اوپر میں کیوں استیفہ دوں گا تو آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں کمپلیٹلی نہیں مجھے ذرا وجہ تو بتائے نا یہ تو آپ بھی کہا کرتے تھے یہاں پر ڈی چاک میں کہ وزیراعظم کا استیفہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا اچھا وہ بھی آ جائے نا سامنے انہوں نے کہا جی عبران خان سیلیکٹڈ پرائم منیسٹر سیلیکٹڈ میں جب ان سے مانگ رہا تھا چار ہلکے ایک سال میں نے کہا صرف چار ہلکے کھول دو چار ہلکے کھول دو اس وقت جو نیشنل اسیمبلی کی تقریباً ایک سو چالیس پٹیشنز تھی جو کوسٹن کر رہی تھی اور پروینشنل اسیمبلی کی ٹوٹل مارکت چار سو سے اوپر تھی میں نے جب ان کو کہا کہ آپ صرف چار ہلکے کھول دے ایک سو چالیس میں سے ایک سال تک کوشش کرتے رہے ہر جگہ گئے نہیں کھولی انہوں نے جب چاروں کھولی چاروں میں دھاند لی تھی ان ان جب ہماری باری آئی انہوں نے کہا جی الیکشن میں دھاند لی ہوں ہم نے کہا کھول دو مجھے تو کوئی فکر نہیں تھی تو استیفہ تو آپ کو بھی نہیں کہا ملا تو استیفہ انہیں بھی نہیں ملے گا آسان جواب تو یہ ہے ایک سو چھبیس دن آمیہ رہے ہیں دین سنتو لینا اب جب اچھا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ کھولو ہم نے کہا تیار ہے ہم الیکشن کھول دو یہ والا جو دوزار اٹھا اس کے اندر نوے سیٹوں کے اوپر وہ اس میں تقریباً ایک سو چالیس سیٹوں کے اوپر پٹیشنز تھی نیشنل اسیمیلی کی اس میں صرف نوے کی تھی یعنی وہ زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن وہ رگڈ ہے اور نوے میں سے آدھی پی ٹی آئی کی پٹیشنز ہیں اس الیکشن میں یعنی انہوں نے نہ اس کا مطلب کہ یہ صرف گفتار کے غازی تھے یہ بول رہے تھے اس کا مطلب کہ پٹیشن ہیں انہوں نے دائر نے کی اور یہ کیا کہتے ہیں ڈرے ہوئے تھے کہ عمران خان نے ان کا اتصاب کرنا ہے لہٰذا انہوں نے وہ سارا شور مچا دیا کی جی الیکشن ہے ہم تیار ہو گئے ہم نے کہا کھولیں الیکشن سر اصل میں سیلیکٹیڈ کی چھاپ جو ہے اس کے اندر آپ کے کچھ جملوں کا بھی رول ہے جب وہ کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ سیول میلٹری ایک پیس کی اوپر ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ لے کے چلتا ہوں تو وہاں سے لگتا یہ ہے میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ناظر کر کے ایک جسے خوف خدا ہے اور اپنی آخرت کا سارا وقت سوچتا ہے میں نے کبھی کہا نہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑے ہو نہیں مطلب فوج میری نظر میں امپائر اللہ تھا میں نے کہا کہ یہ ٹائم آگے اور میں ساری چیزیں سمجھ لیں فوج کو تو نہیں میں بلا رہا تھا میں کہا امپائر میری نظر میں امپائر اللہ ہے اور میں نے بار بار یہ کہا یہاں ساروں فیصلہ کیا ہوئے کیونکہ سب نے جو وہ ہم کر رہے تھے جو فوج کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایک ڈیموکرٹ آدمی ہوں کیا وہ میں سارا درنا فوج کو بلانے کیلئے کر رہا تھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں جنرل مشرف کی جب اس کی ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے خلاف جیل میں گیا ہوں اور اب میں فوج کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں جنرل رحیل شریف سے جب آپ ملنے گئے تھے جو آدمی بیس سال سٹیگل کرتا ہے وہ فوج کو بلانے کیلئے کرتا ہے جنرل رحیل شریف سے جب آپ ملنے گئے تھے اس کے لئے آپ نے رابطہ کیا جنرل رحیل نے کیا یا نواز شریف نے کیا ریالیٹی کیا ریالیٹی اس وقت یہ تھی تو ہم اس کے اندر کوئی وائی میڈیا نکالے ان کے کہنے پہ گئے تھے سالس کا رول جو تھا جنرل رحیل کو حکومت نے دیا اس وقت اور اگر اور اگر ہم ان کی بات ماننا ہوتے تو ہم مان جاتے جنرل رحیل کی بات انہوں نے کہا دھرنا اٹھا تو ہم نے کہا نہیں اٹھاتے آپ نے ریفیوز کر دیا سم کو پتا ہے اچھا یہاں اور بھی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ سے اگر آپ نہ ہٹے آپ نے استیفہ نہیں دیا تو پھر اجتماعی استیفے دیں گے بڑا اچھا یہ تو بڑا اچھا کریں استیفے دے دے تو بہت اچھے دے ہم پھر سے الیکشن کروا لیں گے کیا اتنی زیادہ نشستوں پہ وائیبل آپشن ہوگی بالکل ہوگی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں دیکھیں یہ جو مرضی کرنا چاہیں میں آپ کو یقین در آ رہا ہوں ندیم میں ان کے لیے تیار ہوں اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ پاکستان کا ایک فیصلہ کن وقت ہے آج ہم ان کے بلیک میلنگ کے در آگئے یاد رکھنا ہمارے آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے کیونکہ ابھی بھی جو ملک یہاں پہنچائے ہم نے یہ چوروں کو ٹولرٹ کیا ہے جنہوں نے اقتدار میں آکے ملک کو لوٹا ہے ملک سے پیسہ باہر لے گئے ہیں ان کے انٹرس باہر ہو گئے ہیں دیکھیں ندیم میں آپ کو ایک اور بات لاتا ہوں میں کیوں مجھے کوئی خوف زدہ نہیں ہوں میں کیوں سٹینڈ لے لیتا ہوں میں کیوں دنیا میں باہر جاتا ہوں مجھے کوئی کسی سے پریشر میں نہیں آتا کیوں میں ہندوستان کے پریشر میں نہیں آتا کیوں نے انہوں نے ہندوستان کے خلافوں کیوں نریندر موڈی کے یہ پیر چاٹ رہے تھے کیوں چاٹ رہے تھے کیونکہ انڈیان لابی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ کے اندر تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں یہ ملا تھا جو برکہ داد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو نواز شریف کھٹ مانڈو میں چوری چوری چھپ کے ملا نریندر موڈی کو اپنی فوج سے ڈر کے مجھے کیوں نہیں فکر وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑھے ہوئے یاد رکھیں جو ان کا پیسہ باہر پڑھا ہے ان کو سارا وقت فکر ہوگی کہ باہر کے اگر لوگ نراز ہو گئے یہ منی لانڈرنگ میں پکڑے جائیں گے سنیں میری بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لوگوں کے لیے سمجھ لیں جب آپ کے لیڈرز کا پیسہ باہر پڑھا ہو کبھی بھی وہ آزاد آنا سٹینڈ نہیں لے سکتے وہ جب چاہے ان کو سکویز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ملک میں امریکہ میں امریکہ کے اندر ایک پیٹریوٹس ایک پاس ہوا تھا کسی بھی مسلمان لیڈر کا وہ کبھی بھی چاہے اکاؤنٹس پتا چلوا سکتے ہیں جو انہوں نے کمپنیز میں بھی آف شور اکاؤنٹس بھی ہیں سب کھول سکتے ہیں یا ہمیشہ ان سے ڈرتے ہیں مجھے کیوں نہیں فکر کیونکہ مجھے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں اگر پاور سے جاؤں گا میں باہر بھاگوں گا نہیں یہ جب پاور سے جاتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں اور بادشاہ کی زندگی رہنا شروع کر دے سینٹ انتخابہ دوزار اکیس یہ شاید ایک بہت بڑی کٹ آف ڈیٹ ہے جو آپوزیشن کو بھی نظر آ رہی ہے آپ کی حکومت کے بھی سامنے ہوگی ان کو لگتا یہ ہے کہ سینٹ میں اگر آپ کی جماعت کو اکثریت مل جائے تو پھر سنبھالنا میچ شاید برابر کرنا رہے آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے اس سے پہلے وہ آپ کے ساتھ دو دو آت کرنا چاہیں گے دیکھیں ندیم اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد صرف فائدہ میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو قانون سازی ہے وہ آسان ہو جائے گی اب تک ہمیں مشکل یہ ہے کہ ہماری قانون سازی اتنی مشکل ہوئی ہے جو ریفارم کرنا چاہتے ہیں وہ جا کے پھاس جاتی ہے سینٹ میں ان کی اکثریت ہے ہم وہ کر نہیں سکتے ہیں بڑی مشکلوں سے یہ پارلیمنٹ دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا پلیز ایک یہ میں اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی جلتی تب ہے جب ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو عوام کے مفادات کی حفاظت کر کے گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس ہوتی ہے اس طرح چلتی ہے اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی چیز نہیں کرنے دیتی جو عوام کے مفادات کے خلاف ہو تو وہ گورنمنٹ کو چیک پر رکھتی ہے جب ایک اپوزیشن کے اندر وہ لوگ آ جائیں جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہو اپنی چوری جو انہوں نے اتنی تین سال میں پیسہ لوٹا ہوا ہے ان کو صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے وہ ڈیموکریسی نہیں چلتی پھر پھر یہ ہر جگہ بلیک میل کرنے شروع ہو جاتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے پھر وہ بن جاتا ہے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا اب ایسے ایسے قانون ہم نے لیگل ریفارمز کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے عدالتوں میں سان ہو جلدی کیسز آلو وہ پسی ہو ہمارا یہ جو چیپ ہاؤزنگ کے لیے غریبوں کے لیے گھر بنانے کے لیے ہمارا جو پروگرام ہے وہ کیوں پھسا ہوا ہے ایک عدالت نے فوکلوزر لاؤ ہے یعنی جب تک آپ کو اگر بینک پیسے دیں گے ہی نہیں جب ان کے یہ پتا چلے کہ جناب اگر ہم ہم اس کو پیسے دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو وہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو بینک نہیں دیں گے پیسے پاکستان میں دنیا میں سب سے کم پیسہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پھسا ہوا ہے اب ہم وہ عدالت میں پھسا ہوا ہے ہم اسیمبلی میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ سینٹ میں جا کے پھس جانا ہے وزیراعظم صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جو ہمارے ساتھ لئے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خان صاحب آپ کی حکومت کے اوپر ایک اور بڑی تنکیل یہ ہے کہ عمران خان کی سٹرنٹھ میڈیا تھی عمران خان پاپلر تھے پولٹکس میں آئے آپ نے دھنے کیے احتجاج کیے میڈیا چوبیس گھنٹے خود سما ٹی وی آپ کو صبح و شام 24 بے سیمن ہم لوگ کبریج کر رہے ہوتے تھے اب میڈیا پہ وہ دن نہیں تھے کبھی کسی کے اوپر آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہو جاتا ہے جبری گمشدگیاں ہو گئے ہیں دو تین جنرلیسٹوں کی ایف آئی اے کے اندر اندراج ہو گئے ہیں کیسز تو ایز پرائم منسٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ را ٹھیک ہے یا اس کو کوئی رکنا چاہیے اس معاملے میں میڈیا فریڈم کی اوپر قدرن نہیں آنی چاہیے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے بھی بول دیا اس کے اوپر انہدین پہلے میں آپ کو بتا دیکھیں میں ہوں ایک ڈیموکرائٹ کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کی گورنمنٹ نہیں آئیں نہ ہم ٹیلیفون کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو کہ یہ فیصلہ دے دو جو آپ کو پتا ہے کہ جسٹس کی اوپ کو ٹیلیفون گیا ہے وہ تو ریکارڈنگ ہے کہ تین سال نہیں جی پانچ سال کی قیادت کر دو بے نظیر و نواز کو یا وہ سیفرمان ٹیلیفون کر رہے جسٹس کی اوپ کو یا سپریم کورٹ کو ڈنڈے سے ہم ملے کر رہے ہیں اور بریف کیس چلا رہے ہیں ہمارے بتائیں کہ کبھی ہم نے کسی کسی جوڈیشری میں کوئی انٹرفیرنس کیا کبھی نہیں کی آپ نیب دیکھ لیں یہ نیب کو وہ جو پچھلا نیب کا چیئرمن تھا وہ ان کی چوریاں بند کر رہا تھا ہدایوہ پیپر میں اوپن اٹ شٹ کیس تھا وہ ان کو بچا رہا تھا یعنی وہ نیب کا چیئرمن کو کنٹرول ایسے کر رہے تھے ان کے کیسز بند کر رہے تھے سر میڈیا فیرم نہیں میں آ رہا ہوں ندیم یہ سارا ہے یہ جمہوریت کا مطلب صرف میڈیا نہیں ہوتا ازاد عدلیہ بھی ہوتی ہے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے فنکشن کریں اور پھر اس کے اندر میڈیا بھی ایک حصہ آ جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ ادارے یہ جو خاص طور پر شریفوں کی حکومت آپ اٹھا لیں انہوں نے کبھی اداروں کو چلے ہی نہیں دیا سپریم کورٹ کے اوپر کوئی ڈڑنوں سے حملہ کر کے کہ آج تک بچ سکتا ہے بات مجھے پوری کرنے دے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے انہوں نے میرے المومنین بننے کی کوشش کی سارے اداروں کے اوپر بیٹھنے کے لئے یہ نہیں کہ اس کو کوئی خلاف مدینہ کی ریاست کی کوئی فکر تھی دیکھیں ہم وہ گورنمنٹ ہیں نہ عدلیہ کو کسی قسم کا پریشر آپ دیکھ لیں نہ ہم نے نیب کے اوپر کوئی پریشر ڈالا نیب نے الٹے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے دو دو سینئر منسٹر کو چیف منسٹر کو بلالیا وہ کیسز پہ جو میرے خیال میں کہ نہیں بلانا چاہیے تھا ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے میڈیا پہ جس طرح کی میڈیا آپ کی دو سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت کو جس طرح کی تنقید کی گئی میں نائنٹین ایٹی ایٹ اس سے پہلے تو ازاد نہیں تھا میڈیا میں نائنٹین ایٹی ایٹ سے میڈیا فالو کر رہا ہوں میں آپ کو آپ اب تو بڑا آسان ہے اب تو ہمارے پاس اس وقت آئیٹی آپ بیٹھیں سارے وہ میڈیا کا ریکورڈ اٹھا کے دیکھیں کمپیوٹر پہ لے ہیں آپ کوئی گورنمنٹ کو بتا دیں کہ اتنی تنقید ہوئی جو ہمیں دو سال میں ہوئی ہیں جنللسٹوں پر آرٹیکل چھے اور ایف آئی اے کی تحقیقات اور جبری گنشد کی آپ ان کو مضمت کرتے ہیں جبری گنشد کی سامتھنگ ناٹ ایکسپٹی بلی پہلے بات سنیں سب سے پہلے تو فیکٹس اپنے صحیح کر دیں کبھی کسی حکومت کو دو سال میں اس طرح کی تنقید نہیں ہوئی جو ہمیں ہوئی ہے اس کے اندر دو قسم کی تنقید تھی ایک تو تنقید تھی ٹھیک ہے جی مشکل حلات میں تھے جب مشکل حلات میں تو تنقید ہونی ہے جب آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے تو جو بھی آپ نے کرنا ہے حلات تو مشکل لوگوں کے مشکل تھے لیکن جو پروپاگینڈا ہمارے گنس کیا گیا جو فیک نیوز کے اوپر ہمیں نقصان پچایا گیا یہ کبھی کسی حکومت کو نہیں ہوئی اور میں جانتا ہوں کہ نجم سیٹھکو جو نواز شریف نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو مار پڑھوائی اس نے اس کو تنقید کے اوپر جس طرح انہوں نے حل کر دے گی کبھی کوئی ہمیں بتائے ہم نے کوئی ایسی حرکت دے گی اب ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ جب میڈیا کو ایک ہی رنگ میں لے لیتے ہیں تو یہی ہی ہو گیا ہم پولٹیشنز ہیں جی پولٹیشن بھی اچھے برے پولٹیشنز ہیں ذہین اور دو نمبر پولٹیشن جبری گمشودگی اور آرٹیکل 6 ہے تو پھر بھی نہیں بنتا تھا نہیں میں پہلے مجھے نہیں پتا یہ آرٹیکل 6 کی لیکن جبری گمشودگی بھی یہ تھا پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے جرنلسٹ کی توہین کرتے ہیں جب آپ سب کو کٹھا کر دیتے ہیں لیکن پہلے میں پہلے میں پہلے میں اپریشیٹ کہ آپ یہ کلیئر کریں کہ جبری گمشودگی نہیں ہونی چاہیے پہلے ندیم مجھے یہ واضح آپ کرنے دیں یہ ایک بہت بڑا ایک آپ نقصان پچھا رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کو جب آپ سارے میڈیا کو ایک ہی کٹیرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اس میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے کئی میڈیا ہاؤزز کا بڑا زبردست رول رہا ہے کئی میڈیا ہاؤزز کا اچھا رول نہیں رہا انہوں نے اس ملک کے مجرموں کی تحفظ کے اندر کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی جو لوگ اس ملک کو نقصان پچھا رہے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا تو آپ ایک ہی ساروں کو کر دیں گے میڈیا ہاؤزز کو اسی طرح کئی جنلس نے بڑی زبردست اس سارے مشکل وقت کے اندر انہوں نے ملکی قوم کی مفادات کی حفاظت کی ہے ان کو ادھر ہی کھڑا کر دیں گے جنہوں نے پیسے لے کے اپنے زمیر بیچے ہیں لافٹی لینڈ کے مطابق تو ہو سکتا ہے جبری کمشود کی پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے کیا جبری کیا بات کر رہے ہیں ہم سیر ابھی متی اللہ تھا ایک دو اور جنلسٹ ہوئے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ نام ہم نے کسی صورت نام ہمارا میری گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا متی اللہ میں جو بھی ہوا ہے ہمارا کوئی اس کا اندر ہاتھ نہیں تھا اور کوئی بھی ایسی چیز میری گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی ہم نے دیکھیں اگر ہم نے یہ سارا برداشت کر رہے ہیں تنقید ہم چاہے کسی جنلسٹ کو اٹھا کے مجھے بتا مجھے متی اللہ جان کو ہمیں کیا فائدہ نقصان ہی نقصان اٹھانے کا نقصان بیڈ نہیں ملتا جنلسٹ ہمیں کیا فائدہ اس کو وہ مجھے کونسا ہے کوئی نقصان پچھا رہا تھا کہ میں اسے اٹھا کے کر دوں یا کسی اور کو ہم کریں ایک اور جو بڑا سوال ہے وہ آپ نے سپریم کورٹ اور عدلیہ کی ذاتی کے اوپر کیا وہاں قاضی فائد حصہ والا کیس ہے آپ کی حکومت کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے دیکھیں جی ایک سپل چیز تھی ایک جو ایسیٹ ریکاوری یونٹ ہے اس کے اندر ایک چیز آتی ہے وہ ہم بھیج دیتے ہیں عدلیہ کو کہ عدلیہ خود فیصلہ کر لیں اس کے اوپر دیکھیں یا تو فیصلہ کر لیں کہ کوئی ہولی کاؤز ہے اس ملک میں تو میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ اتصاب تو کروس در بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ اگر جس وقت انتیاز کرتے ہیں وہ اتصاب نہیں رہ جاتا تو ہمیں ایک چیز آئی ہم اب ایسیٹ ریکاوری یونٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر جگہ سے انفارمیشن لے رہے ہیں جس میں شباز کے جو شباز کے سارے کیسز آئے ہیں سامنے کہ ہمیں وہ انفارمیشن آئی تو ہم نے آگے بھیجی تو اسی طرح یہ انفارمیشن آگے بھیجی لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے تو عدلیہ کو بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں آپ کے ایک چیز قابل تعریف لگتی ہے وہ جب آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ کی ریاست والا ماحول ہونا چاہیے شاید اس میں آپ کو ٹائم لگے گا کامیابی تک پہنچتے ہیں لیکن ابھی ریسنٹلی آپ کے ایک دو بیان میری نظر سے گزرے چاہوں گا کسی پروگرام میں اس کی وضاعت ہو جائے اوریانیت جو ہے یا فہاشی معاشرے میں جو پھیل پھیل رہی ہے یہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جائے کیا ذہن میں آپ کے دیکھیں دیکھیں ندیم پہلے تو ہمارے لوگ ریالائزنگ کرتے ہیں کہ جس کو جو بھی مغرب کے اندر ہوتا ہے وہ پروگریس نہیں ہے مورڈنائزیشن اور ویسٹنائزیشن ایک چیز نہیں ہے علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی اور ان کا جو ایک جینئس تھے انہوں نے نائنٹین ٹوئنٹیز اور تھرٹیز میں جو مغرب کے معاشرے کی انڈرسٹیننگ کی اور جو اپنے اسلامی معاشرے کی اور انہوں نے پھر ان کی ان کی جو طاقت تھی وہ بھی بیان کی اور ان کی کمزوریاں بھی بیان کی اور پھر ہمارا بتایا ہے کہ ہم جو شکوا اور جواب شکوا میں ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں ہماری بھی کمزوریاں بتائیں پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے کے اندر یہ ایبیلیٹی نہ ہو کہ صحیح معنی میں ایک تجزیہ کیا جائے ایک انیلیسز کیا جائے کہ اس مغرب معاشرے کی کیا طاقت ہے ہماری کیا ان کی کمزوری کیا ہماری کیا ان کی جو کمزوری ہے کیونکہ میں وہاں جب شروع میں گیا ایک تینیزر ہوتے ہوئے تو میں نے بڑے اس معاشرے کو دیکھا شاید ہی کوئی اس معاشرے کو اتنا بہتر جانتا ہو اس ملک میں جو میں جانتا ہوں ان کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا فیملی سسٹم خاندانی نظام ٹوٹتے دیکھا ہے وہاں چودہ میں ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا اور جب تیس چالیس سال کے بعد ستر فیضت ساٹھ فیضت طلاقی شروع ہو گئی جیسی جیسی آپ معاشرے میں فاشی بڑھاتے جائیں گے آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا فیملی سسٹم کے اوپر ہالی ووڈ کے اندر جدر سب سے زیادہ ان کی یہ فاشی ہے ادھر دھائی سال ہے ایک شادی لاسٹ کرتی ہے آپ کے ذہن میں سٹریٹیجی کیسے پہلے لوگوں کو سمجھ آئے جائے کہ یہ ہے کیا ایشو ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت ہمارا خاندانی نظام ہے ہمارا خاندانی نظام ساری مشکلات کے باوجود مہنگائی ہے برے حالات ہیں اس کے باوجود خاندانی نظام ہمارے معاشرے کو بچا کے بیٹھا ہوئے مغرب میں ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا ان کو جو بچا رہا ہے ان کا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے وہاں اگر عورت اکیلی ہے اور طلاق ہو گئی ہے تو عورت کو پیسے ملتے ہیں بچے بڑے کرنے ان کا بالکل مختلف ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے ہم اتنی خطرناک چیز کر رہے ہیں میں نے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں جو دیکھتا رہا ہوں ہم نے پہلے تو ہندوستان میں جو چینج آیا ہالی ووڈ کو وہ کاپی کرتے کرتے بولی ووڈ بیسکلی ہالی ووڈ کو کاپی کرتے انہوں نے وہاں کی جو جس طرح کہ وہاں آپ فاشی ادھر ہے وہ بولی ووڈ میں کہی آپ ہندوستان کی فلمیں دیکھ لیں چالیس سال پہلے اور آج دیکھ لیں تیس سال پہلے کی دیکھ یہاں آپ کرنا کیسا ہے اس کا ندیم بہت نقصان ہوا ہے ہندوستان میں ان کی ریپ کیسز دیکھ لیں جو اس کا امپیکٹ ہے دلی کے اندر جو دیکھ لیں آپ ایک معاشر کے اندر جب اس طرح کی فاشی کر دیتے ہیں اس کا برا نتیجہ ہونا ہوتا ہے اب ہم بدقسمتی سے وہی کر رہے ہیں میں نے صرف ایک کیونکہ میں نے شروع میں آکے جب بات کی کہ ہمیں نہیں کاپی کرنا چاہیے ہمیں اپنی پاکستانیت پر بورٹ کرنے چاہیے ہمارا ایک مختلف کلچر ہے ہمارا دین ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے تو مجھے کہا گیا کہ ہماری کوئی فلمیں نہیں دیکھے گا ہماری کوئی وہ ٹی وی سیریل نہیں دیکھے گا یہ جو ارتوگرول یہ جو پلے ہے یہ میں نے پریزیڈنٹ ارتوگان کو کہا اور انہوں نے بھی ترکی میں اس لیے لے کے آئے وہاں بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا ان کو میں نے کہا کہ یہاں اور انہوں نے ہمیں یہ دیا پی ٹی وی کو میں نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ساری دنیا دیکھتی ہے ہائر ریٹنگ ہے اس کی لیکن اس میں تو کوئی فاشی نہیں ہے پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک کانشنسلی اپنے معاشرے میں اپنا ڈائریکشن بدلنا پڑے گا یہ جو چیزیں کئی میڈیا کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مارڈنائزیشن ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے وزیراعظم صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خان صاحب ریو بکٹمز کے اوپر آپ کا ایک ذہن تھا کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے یا بڑی سخت سزائے ہونی چاہیے کہ کچھ رکاوٹ پیدا خوف ہو ان کو سزا کا کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم قانون لے کے آ رہے ہیں دیکھیں جی عبرتناک سزا یہ ہمارے دین کے اندر ہے سزائے موت دینے کے تجویز ہے عبرتناک سزائے موت بھی اور ایک وہ کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں میں کی جاتی ہے جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہوتے ہیں اور جو فرس ڈگری ریپ ہونی چاہیے دیکھیں جیساں مرڈر میں فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری مین سلوٹر اسی طرح ریپ کے اندر بھی دنیا میں ایک ہوتا ہے پہلا وارننگ پھر ہوتا ہے ریپیٹ اوفینڈرز ان کے اوپر یہ جو اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ریپ وکٹمز ہیں دوسرے جو بچوں سے ہو رہا ہے اس وقت یہ بڑی معاشرے بات نہیں اس کی کرتا یہ جتنا میں نے آ کے تحقیقات کی ہیں یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں ماں باپ شرم میں لوگ بات نہیں کرتے ہیں ریپورٹڈ کیسز نہیں ہیں اس کے اوپر ہمیں بڑا سٹرکٹ ایکشن ہمیں قانون لے کے آ رہے ہیں جس میں عبرتناک ہو بچوں سے زیادتی پہ بھی بہت سخت سزائیں دیں دیکھیں اس کا مطلب آپ نے بچے کی زندگی تباہ کی ان کے ماں باپ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی بچے کی زندگی تباہ ہوگی جو یہ کرتے ہیں جس طرح خاتون سے ریپ کیس ہوتا ہے اس کے خاتون کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اس کے گھر میں اس کے بچوں پہ یہ بڑے سیرس آفینس ہے اور ہمارے معاشرے میں مغربی معاشرے میں اتنا امپیکٹ شاید نہ پڑتا ہمارا تو فیملی سسٹم ہے ہماری رینج میریجز ہیں سوچیں کہ اس معاشرے کے پر کتنا نقصان ہمارا تو یہ ملٹیپلائے ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کے پر ایک انشاءاللہ قانون لے کے آ رہے ہیں بڑا سٹرکٹ ایکشن لیں گے عبرتناک سزائیں دیں گے دو سال آپ کی حکومت کو گئے ہیں تین باقی ہیں تو آپ کے ذہن میں پاکستان کے کیا نقصہ ہے کیا ویجن کیا ہے کہ پانچ سال جب پورے کریں تو پاکستان کیسا نظر آئے گا دیکھیں ندیب سمجھ نہ ہے کہ ہم کیوں پاکستان ایک آج سے پچاس سال پہلے بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور ہم کیوں کرتے کرتے نیچے آگئے اور عام ملکیں جن کے پاس ہمارے سے زیادہ دولت ہے مثلا سنگاپور ہے اس کی ایکسپورٹس تین سو ارب ڈالر سے اوپر ہے اور ان کا پچاس لاکھ آبادی ہے ہمارے ساتھ ہی اوپر گئے وہ اور ہم بائیس کورٹ آبادی کی ایکسپورٹس پچیس ارب ڈالر ہیں سو جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے آپ کی دولت کیسے بڑھے گی دیکھیں نا ایک سپل میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں ایکانومی سمجھانے کے لیے کہ ایک گھر ہے جب تک وہ اس کی آمدنی زیادہ خرچوں سے نہیں ہوگی وہ گھر آگے تو نہیں بڑھ سکتا اگر اس کے خرچے زیادہ ہوں گے تو وہ گھر مکروز اور غریب ہوتا جائے گا پاکستان تب تک ایک امیر ملک نہیں بنے گا جب تک ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آئیں یعنی ایکسپورٹ زیادہ کریں اور ہمارے ملک میں جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں وہ کم ہو اب اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور وہ شروع ہو گیا ہم نے پوری سارا اپنا ٹیرف سٹرکچر یعنی جو جو راو مٹیریلز کے اوپر ایک پوری اب ایک سارا ایکو سسٹم اب بنا رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس پڑھیں اور اس کے لیے بڑے اور قدم اٹھا رہے ہیں سپیشل ایکنومک زونز چائنہ سے بات ہو رہی ہے وہ ایک انڈسٹری یہاں لے کے آئیں جو کہ ایکسپورٹ کریں جو چائنیز پریزیڈنٹ کا متوقع وزٹ ہے کیا اس میں توقع کی جاری ہے کہ ایک بگر پیکج سی پیک کا ایک نیکس فیز ہے جس میں شاید بلینز آف ڈالر کی نئی انویسمنٹ ہے is it true انشاءاللہ وہ تو جب ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں آپ کو صرف بیسیکلی بتانا چاہتا ہوں نمبر وان ایکسپورٹس پڑھانی ساری قوم کو لگائیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس ملک میں زیادہ ڈالر لے کے آنا ہے بنسبت کے اس وقت جو زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں تب تک یہ اوپر نہیں جا سکتا ملک اس کے لیے نمبر وان ایکسپورٹس نمبر ٹو ریمیٹنسز وہ ہماری بڑھنی شروع ہو گئے جو ہمارے باہر ورکرز ہیں ان کا ہم پیسہ بینکنگ چینل سے لے کے آئے ہیں نمبر تین انویسمنٹ انویسمنٹ ایسی ہو جو پاکستان میں جب پیسہ آئے تو ہم اس انویسمنٹ سے اگر ایکسپورٹ کر سکے مثلا جو چائنیز نے اپنا ملک میں جب دولت بڑھائی تھی تو انہوں نے اپنی باہر سے انویسمنٹ لے کے آئے سپیشل ایکنومک زونز میں ایکسپورٹ انڈسری لگائے جس سے چاہیے سے باہر ایکسپورٹ ہو جب تک ہماری ملک ایکسپورٹ نہیں شروع کرے گا جو بدقسمتی سے ہم نے پچاس سال سے نہیں کی تو اور اس کے علاوہ ہم اپنا جو ملک میں جو چیزیں ہم باہر سے مگواتے ہیں مثلا دالیں باہر سے آ رہی ہیں مثلا ہم گھی جو ہے وہ پاوم آئل باہر سے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو سکتی ہیں تو اب ہم اس ملک میں بھی وہ چیزیں زتون ہے ہم آپ کو پتا ہے کہ انڈس کے جو سجے ہاتھ پہ رائٹ بینک پہ جتنا یہ سلمان رینج ہے یہ بہترین علاقہ زتون کا ہم میں سمجھا دوں آپ کو یہ بڑا ضروری ہے سو سارے ملک کو ہم لگائیں کہ ہم ملک میں زیادہ چیزیں باہر بیچیں تاکہ ہماری ڈالر زیادہ ہیں بنسبت کے اس وقت ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں جو ہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی ساٹھ ارب ڈالر کی امپورٹس اور بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جہاں بڑا اچھا ملک چھوڑ کے گئے تھے تو وہ ملک میں جدر اگر آپ تین گناہ زیادہ باہر سے مال یعنی آپ کا ڈالر تین گناہ زیادہ باہر جا رہا ہے وہ ملک تو غربت میں پڑ جائے گا سارے آخری دو سوال پوچھ لوں محمد بن سلمان کو وہ آپ کو بھائی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آپ کوان مائندہ بھی ریسینٹلی تھوڑا سا تلخی والا کوئی محول لگتا ہے پیدا ہو گیا تھوڑی دوری آگئی کچھ قربت کا دوبارہ امکانات ہے نہیں ہمارے سعودی ریویہ سے بلکل صحیح تعلقات ہیں کوئی بڑا ہائی پروفائل ویزٹ ابھی تو نہیں لیکن آپ یقین کریں کہ دیکھیں سعودی ریویہ سے ہمارے کبھی تعلقات خراب ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا بڑا ایک تاریخ ہے ہماری اچھے تعلقات دلوں میں ابھی بھی اتنی قربت ہے جتنی پہلے تھی جی جی بلکل ہماری بڑی اچھ میں سوچ بھی رہا ہوں جانے کا خیر ابھی تو کرونا بیچ میں آگیا تو کوئی ٹرپ نہیں لگی لیکن انشاءاللہ میرا آگے پلان بھی ہے لاسٹ کوئسٹن نواز شریف کے اوپر آپ کا بہت فوکس رہا ہے انٹرو میں ابھی اور سیاست میں بھی تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھی کوئی تدبیر کر رہے ہیں بلکل ہم نے فوری طور پہ پلان بنا لیا ہے ہم برطانیہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس بھیجو ایک جھوٹ بول کے ایک مجرم اس ملک سے جس کو کبھی ایک مجرم کو ایسی اجازت نہیں دی جاتی ہم نے ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ اس کو باہر جانے کی اجازت دی اور وہاں جا کے انہوں نے سب سارے ان کے لوگوں نے کہا کہ جی اوہو گورنمنٹ ذمہ دار ہو گیا کہ اس سے کچھ ہو گیا اور وہاں جا کے اس نے سیاست شروع کر دیا اور سیاست ہی نہیں شروع کی ہمیں پتہ ہے کہ یہ باہر کے لوگوں سے باہر کے ملکوں کے لوگوں سے بقاعدہ مل رہی ہے وہ صرف یہ نہیں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہم اس کو واپس بلوارے ہیں کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں کوئی ایسا لیگل پروسس ہے نہیں ہے ان کے لیے اس لیے کہ ایک مجرم جو ایک سپسیفک ریزن وزیراعظم پاکستان بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ لیں اب وہ کرونا کے ایسا پیز ہیں اس لیے میں آگے بڑھ کے آپ سے ہاتھ میں بلا سکتا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ